پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوا تین سو چھپن رنز مرائے تین سو ستاون کا ٹارگٹ دیا انڈیا نے پاکستان کو اور صرف ان کے دو خلاڑیا اٹھوئے اور مطلب ہماری بالنگ ایک تو بالکل تھرڈ کلاس بالنگ تھی کسی کام کی بالنگ نہیں تھی فیلڈنگ جو تھی انتہائی تھرڈ کلاس بہت بیکار فیلڈنگ کیچز مس ہوئے نسیم کے پھر نسیم نے بھی آگے جا کے کیچ کیچ مس کیا سٹارٹ میں جب بالنگ ہوئی ہے تو اس نے نسیم شاہ کو شاہین افریدی کو پہلی بال پر چکا پڑ گیا اس کے بعد نسیم شاہ بالنگ اچھی کرتا رہا لیکن اس کے کیچز ڈراب ہوئے پھر ہمارے فیلڈرز نے بال تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک جگہ پہ نسیم شاہ کو تو کیچ اس سے پکڑا ہی نہیں جا رہا تھا اس کو تو پتا کیچ آ رہا ہے سیدھا سیدھا وہ اس کو دیکھ نہیں رہا کیچ پکڑنا ہے تو اس طرح کہ اگر آپ موقع دیں گے کولی کا ران آوٹ مس کر دیا اس طرح کے کام انہوں نے کیا ہے تو تین سو چھپن رنس ہاں بڑا سکور بننا تھا لیکن اگر کہتے ہیں کیچز ون میچز اگر کیچز پکڑتے فیلڈنگ اچھی کرتے تو ضرور کوئی اچھا ریزلٹ آتا تین سو بیس ٹارگیٹ ہوتا اتنا پریشنہ پڑتا پاکستان کی بیٹنگ لائن پہ اور اس کے بعد جب تین سو ستاون کا رن بن جاتا ہے اس کے بعد آپ جس طرح سے چیز کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جی جی بالکل بالکل جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کل لگ ہی نہیں رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جس طرح پاکستان کی ٹیم پاکستان کی ٹیم نہیں ہے یہ کوئی نیپال یا کوئی اسیسیٹڈ ملک ہے کوئی اس طرح جو کرکٹ میں پہلی دفعہ ہے اس کی ٹیم کے ساتھ ایک بڑی ٹیم انڈیا کھیر رہی ہے اور پاکستان نے تو شروع سے ہی نا شروع سے ہی ہمیں پورے میچ میں کسی جگہ ایسا نہیں لگا کہ پاکستان اس میچ میں ہے ہر جگہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ انڈیا پورے میچ میں ایوی ہے اور اگر آپ دیکھیں جس طرح شروع کا میچ سٹارٹ ہوا پہلے یا آور کی پہلی دوسرے آور کی پہلی بال نسیم شاہ کی اس پہ کیائی ڈراب پھر دوبارہ افتخار سے کیائی ڈراب اور پھر اوپر سے جو چیزیں باقی رہ رہی تھی ان کی بالنگ ایسی کہ جب پٹائی پٹائی کیے جارے اوپنر سترہ اٹھارہ آور میں سکور کو لے گئے ایک سو چوبیس تک سات کی رن ریٹ سے پھر وہاں کسی طرح اوپنر ان سے آؤٹ ہو جاتے ہیں جب اوپنر آؤٹ ہو گئے ان سے تو پھر تھوڑے دو تین آور ایسے رہے جس میں پاکستان نے تھوڑی اچھی بالنگ کی پھر بارش ہو گئی اور بارش کے بعد جب یہ دوبارہ انڈیا کی ٹیم کھیلنے کے لیے آئی تو بس ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ میچ انڈیا نے ہی جیتنا ہے اور آگے پاکستان صرف گراؤنڈ میں آیا ہوا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہم بھی ساتھ ہیں اور انڈیا کو یہ میچ ہم نے جتا نا ہے نہ کیپٹنسی تھی نہ میچ میں بولنگ پاکستان کی نہ فیلڈنگ نہ بیٹنگ جی بلکل دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو بات ہے کہ وہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے میرے دوست کہ جی دو دن کھیلے ہی انڈیا کو دو دن بیٹنگ کا موقع ملا ہمیں ایک دن بیٹنگ کا موقع ملا تو چلو یہ تو مزاق کی بات ہوگی لیکن آپ دیکھیں کہ آہ کیا اگر بال کہتے ہیں جی بال موو ہو رہا تھا بہت زیادہ نہیں سمجھا رہی تھی پلیئرز کو کیا روحی شرما کی دفعہ بال نہیں مو ہو رہا تھا آپ کے پاس دنیا کے بیسٹ بولرز ہیں آہ نسیم شاہ کی لائنر لیندھ اتنی زیادہ اس کی بال موو ہوتی ہے اور اس نے کولی نے روحی شرما نے آہ کیل راہل نے ان کو فیس نہیں کیا جی جی آپ نے لاس سکسر دیکھا اس کا آہ ویراد کولی کا کس طرح سے اس نے کھیل ہے اور آخر تک میچ کو لے کے گئے آہ راہل اور آہ کولی اس طرح سے آہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے پاکستان کی اب وکٹن دیکھیں وکٹن دیکھیں جب پاکستان بیٹنگ کے لیے آیا تو آہ شروع ہی سے فخر زمان جو پہلا آور کھیل رہا ہے چھے کی چھے باز وکٹ کیپر کے پاس گئی ہیں زیادہ تو اس نے چھوڑی ہیں اور جو چھوڑی نہیں ہیں جن کو کھیلنا بھی چاہا ہے وہ بھی وکٹ کیپر کے پاس گئی ہیں اور وہیں سے پاکستان پہ پریشر بن گیا تھا وہیں سے ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کھیل ہی نہیں پا رہا ہے اور سونگ اتنی زیادہ وہ کروا دی بھائی جب وہ سونگ کا ہو رہی ہے اس کی بال اس پہ آپ اٹیک کرو تھوڑا بہت اٹیک کرو نا آپ جب بلکل بھی اٹیک نہیں کر رہے ہو تو پھر تو اس کے ساتھ جو دوسرا بالر آیا اور چلیں ٹھیک ہے جی پہلا بالر آیا اس کو وہ سونگ زیادہ ہو رہی ہے دوسرا بالر سے راج آیا وہ بھی بہت زیادہ سونگ کر رہا ہے پھر بمرا کو بھی ہمارے جو ٹاپ آرڈر بیٹسمن جی وہ دنیا کے نمبر ون بیٹسمن ہے بابر آزم وہ بھی اس کو ایسے کھیل رہے ہیں جیسے بمرا بمرا سے بڑا بالر آ آرٹیک پانڈیا ہے آرٹیک پانڈیا کو بھی وہ اسی طرح کھیلے جا رہے ہیں جس طرح بمرا اور سراج کو کھیل رہے تھے دیکھیں جی آہ پہلی بات یہ جو آپ نے بات کی بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریس کیا آہ انزمام الحق کا میں ایک انٹریویو سن رہا تھا انزمام الحق ایک دفعہ انٹریویو میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آہ جو بالر خطرناک ہوتا تھا نا ایک بالر ہوتا ہے اس کو ہم ذرا آہ اس کے آورز گزارتے تھے کہ اس کے آورز گزر جائیں پھر ہم جو دوسرا بالر تھوڑا سا ہلکا ہوتا تھا اس پہ ہم اٹیک کرتے تھے تو اس طرح ہمارا سٹیٹیجی ان کی یہ ہوتی تھی اب اب پانڈیا کو بھی اس سٹیٹیجی تو کوئی آئی نہیں نا کل کے میچ میں تو پاکستان کی کیا سٹیٹیجی ہے آپ مجھے بتائیں نا آہ ٹھیک ہے انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ہم کھیلیں گے جی بمرا کو ہم ڈیفینڈ کریں گے بمرا کو نہیں کھیلیں گے تو پھر کیا بمرا کے بعد سراج کو بھی آپ نے نہیں کھیلنا ہے آپ نے آرتک پانڈیا کو بھی نہیں کھیلنا ہے آپ نے تھاکر کو بھی نہیں کھیلنا ہے یہ وہ بالر ہیں جن کو آپ اس سے پہلے نپال کے بیٹسمنوں نے پہلے دس آور میں ساٹھ رنز کر لیا تھا نپال جن کو کھیل رہا ہے آپ نے ان کو بھی نہیں کھیلنا ہے اور پھر پیچ کو آپ ٹھیک تھوڑی بہت مومنٹ تھی پیچ میں لیکن آپ نے پیچ کو ایسے بنا دیا جیسے اس جیسی پیچ دنیا میں بنی نہیں ہے اس جیسی سوئنگ پیچ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں ہے اور پھر آپ کے جب دو پلئر آؤٹ ہو گئے آپ کا امام آؤٹ ہو گئے آپ کے بابر آؤٹ ہو گئے چلیں بابر کو بہت زیادہ کرٹیسائز اس لیے بھی نہیں کرتے آپ کے بابر کے جو پاسٹ کی ایک پرفارمنسز ہیں اور دنیا کا نمبر ون بیٹسمن اور ٹیم کو یہاں تک لے کے لے کے بھی آ رہا ہے لیکن اس کے بھی یہ تو نہیں ہے اگر بابر آپ کے پاس نہیں کھیل رہا ہے تو دوسرے بیٹسمن انہوں نے بھی نہیں کھیلنا ہے دیکھیں بابر آزم کا میں آہ یہ بات کروں گا کہ ٹھیک ہے وہ پرفارمنسز بہت اچھے کریں ان سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک بندہ نے اپنے لیول بہت ہائی کر لیا ہے اب ظاہر ہے وہ پرفارمن نہیں کرے گا جیسے ویرات کولی تھا ٹھیک ہے لیول آئی بی تابعی ہے جب وہ آپ پرفارمنسز دیں گے بابر آزم کی بھی جو ایک ریالیسٹک باتیں ہیں ان پہ اگر آپ جائیں تو ایک میچ میں بابر آزم نے وان فیفٹی وان سکور کیا بنگلہ دیش کے خلاف وہ بلکل سیدھی سی بال میں آؤٹ ہوا اور چلنا ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ کی بیڈ لک ہوتی ہے کہ ایک دفعہ آپ بال کسی بال پہ لائن اور لینٹ پہ آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور کل کا میچ میں بھی آپ پانڈیا سے سمپل سی بال پہ آؤٹ ہو گیا اور وہ یہ بال بہت زیادہ موگ ہو رہی تھی اور کل کا میچ بھی آپ دیکھیں تو آپ رن ریٹ کو بہت زیادہ اوپر لے کے جا رہے ہیں آپ چوبیس بال کھیل کے آٹھ دس رنز آپ بنا رہے ہیں چوبیس بال بھی کھیلی ہیں اور دوسری طرف ہمارے فخر کیا ہماری پاکستان ٹیم میں جو آر اس کو آپ لے کے گئے ہیں اس کو پیچھے ہی بٹھانا ہے وہ بینچ کا کھلا رہی ہے بینچ پہ ہی بٹھانا ہے جب آپ کا فخر زمان پرفارمس نہیں دے رہا ہے پرفارمس نہیں کر رہا ہے تو کیا بار بار آپ نے فخر زمان کو کھلانا ہے کیا آپ نے بار بار کھلانا ہے آگا سلمان کو آپ نے بار بار کھلانا ہے آگا سلمان کا تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ٹیم میں آئے کیوں ہیں اس کی اس کی ٹیم میں رول کیا ہے پچھلے اگر آپ اس کے میچز دیکھیں آگا سلمان کے یا تو اس کو دو اشاعتیں آتی ہیں ریورس فیپ آتی ہے سپنرز کو اس پہ آؤٹ ہوتا ہے لیک بی فور ہوتا ہے یا آگے پوائنٹ پہ سیدھا کیایج دے گا یا پھر بیس تیس رنز بنائے گا تیس رنز بنانے کے بعد دس رنز بنانے کے بعد یہ آؤٹ ہو جائے گا کیا آپ نے آغا سلمان کو کھلاتے ہی جانا ہے سعود شکیل کو آپ ساتھ لے گئے ہیں اس کو کیوں نہیں کھلا رہے ہیں ان پیچھو پہ پھر آپ دوسرا محمد عریس کا آپ دیکھیں وہ بھائی ون آف تا ٹاپ سکورر میں تھا سی پی ال کا سی لنکا پریمیر لیگ میں محمد عریس ٹاپ سکورر میں تھا اس کی ٹیم فائلزی کی ہے اور بھی بہت سارے دوسرے بندوں کو آپ لائیں آگے ورلڈ کپ پہ تو کیا آپ نے اسی طرح آگے وہ ٹیم کو لے کے چلنا ہے اسی طرح آپ نے ٹیم کو چلانا ہے عماد وسیم نے اتنا اچھا پرفارم کیا عماد وسیم کو آپ دیکھیں آپ افتخار کو کھلا رہے ہیں افتخار کی جگہ عماد وسیم زیادہ بہتر بالنگ بھی اسی زیادہ اچھی کرتا ہے بیٹنگ اس نے پی ایسل میں کتنا اچھا سکور کیا باقی لیگز میں اتنا زیادہ اچھا سکور کر رہے ہیں وکٹیں بھی لے رہے ہیں اس کا جو انیوزل سا ایکشن ہے اس کی وجہ سے بیٹس میں بہت زیادہ ڈیسیو ہوتے ہیں پہلی آور میں وہ وکٹس لیتا تھا اس کا دیکھیں بہت اثر نمبر ون پہ رہے ہیں آپ اس کو کنی اکھلا رہے ہیں بیٹنگ میں اس کی جگہ بنتی ہے اس میچ میں بہت زیادہ پاکستانی فین کو میوسی ہوئی ہے آر جیت گیم کا حصہ ہوتی رہتی ہے لیکن اگر آپ آر بھی رہے ہیں تو کھیل کے آپ آ رہے ہیں دیکھیں جی بعد یہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے لیکن آپ فائٹ کریں آپ کو گیم انٹرٹین کرنا ہے ٹھیک ہے اگر پاکستان کی ٹیم دو سو اسی سکور کر دیتی ہے تین سو کے قریب لے گئے تو پھر جسٹیفائیڈ تھا ہم کو زہرہ کرکٹ یہ کرکٹرز ہیں ان کی پرفیشن ان کی گیم ہے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے آپ فائٹ کر کے آ رہے ہیں آپ دو سو سے پلاس رن سے آ رہے ہیں وہاں جا کے آپ دو سو بیس تیس رن سے آپ مہچ آ رہے ہیں شاداب کا میں کہوں گا کہ شاداب کو کھلانا اس کو ریسٹ دینا چاہیے فخر کو ریسٹ دینا چاہیے افتخار کو ریسٹ دینا چاہیے یہ تین پلیس کو ریسٹ دیں ابھی ہماری ولاق ختم کرتے ہیں یہاں پہ اور کومنٹ باکس میں آپ ہمیں بتائیں کل کی میچ کی پاکستان انڈیا میچ پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے اور ہمیں وجہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کیوں پاکستان یہ میچ ہا رہا ہے میں ایک بات آخر میں کرنا چاہوں گا کہ جو فخر زمان کی بیٹنگ شہداب کی بالنگ ان کو بالکل سمجھ نہیں آرہی تھی ان کا فالو تھرو ٹھیک نہیں تھا ان کو ٹھیک کرنا چاہیے یا پھر شہداب کو کچھ عرصہ ریسٹ دینا چاہیے شہداب کو اور فخر زمان کو یہاں ریسٹ دینا بہت ضروری ہے اور ہم آدھ وسیم کو لے کریں اور آپننگ میں محمد آریس کو لے کریں یا رضوان کو اوپر لے کریں میڈل آرڈر میں ایک ہمیں تکڑا بیٹسمنٹ چاہیے جو میڈل آرڈر کو سمال سکے سمال سکے بہت کو صحیح گیا ٹھیک ہے ملتے ہیں جی نئے ویلاگ میں اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں پاکستان کی آر کی وجہ کیا تھی تینک یو تینک یو